بس ایک آخری میں بات از کر کے بعد ختم کرتا ہوں اس بات کو میرے مرشید اور آپ سب کے مرشید آقائی و مولائی سرکار قادریت حضور گوسول عظم دستگیر نے بیان فرمایا ہے جس کو اپنے الفاظ کے جامعے میں بیان کر رہا ہوں میری بہنوں آج سے پہلے نماز چھوٹی آج سے پہلے روزے چھوٹے آج سے پہلے کوئی گلتی ہوئی آج سے پہلے کوئی برائی ہوئی آج سے پہلے زبان سے جھوٹ نکلا آج سے پہلے غیبت ہوئی آج سے پہلے جو کچھ ہوا یقیناً میں بھی آپ میں سے ہوں ہم لوگ سب عوام میں سے ہیں ہم سب ایک ہیں مجھ سے بھی گناہ ہوئے آپ سے بھی ہوئے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں معصوم ہوں معصوم انبیاء اور فرشتے ہیں یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام کی قریضوں ہم سے گناہ ہوئے لیکن میرے کریم آقا کا احسان ہے کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھل لیں دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشرے میں رسوائی ہو ان کے کرم نے عیب پر پردے ڈال رکھے ہیں آؤ توبہ کر لیں تاکہ اللہ کو منا لیں کیونکہ جب کوئی توبہ کر لیتا ہے تو رسول حاشمی علیہ السلام فرماتے ہیں توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اس سلسلے میں ہم سب کے مرشد سرکار گوز پاک ایک حکایت بیان فرماتے ہیں جس کو اپنی الفاظ کے جامعے میں پیش کر رہا ہوں ایک عورت تھی بنے اسرائیل میں ایک عورت تھی وہ عورت بہت بے باگ تھی لیکن تھی بڑی خوبصورت اس ظالم کو اللہ نے حسن بہت دیا تھا بہت حسن دیا تھا اللہ اگر کسی کو دولت حسن دے کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے امتحان ہوتی ہے حسن دولت علم یہ بڑی خطرناک چیزیں ہے اللہ کی رحمت لیکن ہے امتحان حسن تھا حسن حسن جنہیں ملتا ہے نا وہ کسی کو خاطر میں لاتی نہیں اور اکثر حسن والوں کے پیر زمین پہ ٹکتے نہیں حسن والوں کے مطالق ہے کہ حسن والے مغرور ہوتے ہیں حسن والے بے مروت ہوتے ہیں حسن والے لوٹ مار کرنے والے ہوتے ہیں لیکن یہ خاص بات ہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ حسن آمینہ کے لال کو دیا اور ان سے زیادہ با مروت کوئی نہیں با حیاء کوئی نہیں با وفا کوئی نہیں وہاں مروت پہنچ کر کے مروت کا درس حاصل کرتی ہے وہاں وفا پانچ پہنچ کر کے وفا کی خیرات حاصل کرتی ہے اللہ اکبر حضور علیہ السلام و تسلیم نے مفکرین کے ان اقوال کو غلط ثابت کر دیا ہے ہر حسن والا بے غیرت نہیں ہوتا بے وفا نہیں ہوتا بے مروت نہیں ہوتا لیکن اکثریت کا حال ایسا ہی ہوتا ہے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کی قریزوں اس عورت کو سرکار گوثیت معاف فرماتے ہیں حسن بہت تھا اتنا حسن جمال تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ اس پر فیدا ہو جاتا تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد جس لیے اپنی خانکہ سے کبھی قدم نہ نکالا تھا پتہ نہیں بیچارے پر کیا آفت آئی تھی اللہ اکبر وہ جیسے خانکہ سے بار قدم نکالتا ہے اس عورت سے آنکھیں چار ہوتی ہے اس کے حسن کو دیکھا تو فریبتا ہو گیا اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اللہ حسن مصطفیٰ کا صدقہ ہمارے دلو اور آنکھوں کو نصیب فرمائے اور اللہ ہر حسن سے ہماری حفاظت فرمائے وہ حسن کیا جو فتنے اٹھا کے چلے یا رسول اللہ ہاں حسن تم ہو فتنے مٹا کے چلے حضور کا ایک موجزہ یہ بھی ہے ہر حسین سے فتنے مقتلع ہوئے ہیں حضور کے حسن سے فتنے نہیں ہوئے بلکہ فتنوں کا خاتمہ ہوا ہے حضور کے حسن کا ایک موجزہ یہ بھی ہے کہ حضور کو دیکھ کر کوئی بھی بندہ نفسانی محبت میں مقتلع نہیں ہوا حضور کو دیکھ کر کہ ہر بندہ روحانی محبت کا شکار ہوا ہے یہ میرے نبی کا خاص موجزہ ہے اللہ اکبر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز ہو اللہ اللہ حسینوں کو دیکھ کر قتل ہوتے ہیں حابیل و قابل کی تاریخ گواہ ہے لیکن میرے آقا ایسے حسین تھے کہ قتل رک گیا ان کو دیکھ کر کے حسینوں کو دیکھ کر کے لوگ لڑتے ہیں میرے آقا کا حسن وہ ہے کہ لڑنے والے عقد مواقعات کی رسی میں پھرو دیئے گئے میرے آقا لی صلات و تصنیم کی کنیزوں تو آونا کیوں نہ اس حسن کی بات کریں اس حسن کی بات کریں جس کا حسن گلوں کو مل جائے تو بلبل وہاں جان دینے کے لیے تیار ہو جائے